بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز ٹروزر میں لاسٹک ڈالنے کا طریقہ اس ویڈیو میں میں آپ کو لاسٹک کے بارے میں بتاؤں گا اور لاسٹک کے فارمولا ہی بتاؤں گا کہ کون سے ناپ پہ کتنی لاسٹک لگانی ہے لیڈا لاسٹک لگانے سے پہلے آپ نے کہ یہ فرنٹ چھوٹی ہے اور بیگ سیٹ بڑی ہے اور بیگ سیٹ ریب ہی ہوتی ہے اکثر جو خواتین ہیں ان سے یہ بیگ سیٹ ریب ہوتی ہے یہ لاسٹک صحیح لگتی نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح صحیح طریقے سے لگانا ہے اور فرنٹ پہ سب سے پہلے آپ نے یہ تھوڑا ایک پاؤں کا اس کو فولڈ کر لینا ہے تاکہ یہ مومنٹ میں آسانی ہو جائے بیگ سے بھی آپ نے فولڈ کر لینا اور فرنٹ سے بھی فولڈ کر لینا یہ میں نے تقریبا ایک پاؤں کا فولڈ کر لی ہے تو جو فرنٹ پہ جو آگے جو ہم نے پیپر پیسٹنگ لگانی ہے فرنٹ پہ پیپر پیسٹنگ اور بیگ پہ لاسٹک آئے گی یہ دس ہنچ لگانی ہے ہم نے دس سے گیارہ ہنچ سے زیادہ نہیں لگانی چاہیے گیارہ ہنچ جو ہیلدی نا پہ اس پہ گیارہ ہنچ لگا دیں جو ندار مل نا پہ اس پہ دس ہنچ لگا دیں یہ میں نے گیارہ ہنچ پیپر پیسٹنگ کاٹی ہے اور تیار ہو کر یہ دس ہنچ رہا جائے گی آدھا جنہیں ادھر سے بھی چلی جائے گی آدھا جنہیں ادھر سے چلی جائے گی اب میں اس کو یہاں پر پیش کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو لاسٹر لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں لاسٹر لگانے سے پہلے آپ اس کو کھینچ لیں کوئی اس میں جی لوزنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی کھینچیں گے آپ اس کو جو میں بنا رہا ہوں اس کے لیے مجھے لاسٹر کے چاہیے بیس انٹر بیس انٹر لاسٹر کاٹ لیں گے آپ نے لاسٹر لگانی ہے ایسے کہ یہاں پہ سلائی لگانی ہے اس جگہ پہ وہ دوسرا اس کو گھمایا کر آر رونڈ اور اس جگہ پہ یہ سلائی آ جائے گی یہاں پہ آدھا ہی یہاں سے چلے گیا پیپر پیسٹ آدھا ہی یہ دس ہین تیار ہو جائے گی دس ہین سے آپ نے زیادہ لگانی ہے ہم ہم اس کو سلائی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو یہ جو ریب کپڑا ہے اس کو ہم کس طرح ایڈیسمنٹ کریں گے اکثر جو خواتین کو یہ بیگ سیڈ پہ جو ریب کپڑا ہے یہ نہیں صحیح ایڈیسمنٹ کر سکتی ہیں نیفہ اس کا بنانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور کافی ویڈیس میں ہم اس سے پوچھا بھی گیا ہے کہ یہ اس کو کیسے فولڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے جہاں پہ ہم نے یہ پیپر پیسٹنگ پیپر لگائی ہوئی ہے پیپر بکرم اس جگہ پہ اس کے ساتھ آدھین چھوڑ گئے آدھین چیز کا بھی دباؤ لینا ہے لاسٹک کا بھی اس کے اوپر سے سلائی لگا لینا ہے پیپر پیسٹنگ ساتھ لاسٹک کو رکھ کے آپ سلائی کر لیں یہاں پہ اس ڈبل کر لیں کہ لاسٹک کو یہاں پہ زیادہ جہاں سے کھول نہ جائے لاسٹک دوسرا آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ سلائی جو ہے وہ لاسٹک کے اوپر میں صرف کپڑے بھی سلائی آئے کہ لاسٹک کے اوپر سلائی آجائے گے تو نیفہ آپ نہیں اس کو بنا سکیں گے دوسرا یہ جو اوپر والا کپڑا ہے وہ ریب ہے لہذا اس میں جھول بھی ہوگی لہذا آپ نیچے والے کو تھوڑا کھینج رکھیں اوپر والے کو لوز چھوڑیں اوپر والا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ اب ہلکی سی چونٹ بھی دے سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ لاسٹک میں آ جائے گا وہ لاسٹک کو ساتھ ملا کے صرف کپڑے پہ سلائی لگانی لاسٹک پہ سلائی نہیں لگانی جہاں پہ آپ اس کو لاسٹک کو کھینج لیں یہ ہم نے بیس انچ لاسٹک لے ہوئی ہے اس کو پورا کرنا ہے ہم نے اس میں اس کے دو طریقے ہیں لگانے کے آپ پہلے بھی سلائی لیں دونوں سیڈوں سے آپ پیپر پیسٹنگ سے یہ لاسٹک لگا سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ مجھے زیادہ آسان لگا ہے کیونکہ اس میں بندہ لاسٹک کھینج کے لگاتے رکھتا ہے اس میں پھر تھوڑا ہنڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ طریقہ بہت آسان ہے اس کو آپ استعمال کریں جہاں پہ لاسٹک ختم ہو جاتی ہے آپ کو کھینج لیں کھینج کے آپ پیپر پیسٹنگ کے ساتھ اس کو پہنچا سکتے ہیں اور ہاں ایزیلی پہنچا سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ایسے آپ کو کھینج لیں اور کھینج کے دوبارہ پھر اگر اوپر والا کپڑا ریب ہے وہ بھڑ رہا ہے تو اس کو ہلکا تھا چھوٹی سی چونٹ دے دیں دو تین جگہ چونٹ دے دیں کوئی بات نہیں ہے اس کو وہ اس کے اندر آ جائیں ہی لاسٹک میں وہ چھوپ جائیں گے بعض کپٹیوں میں بہت جھول ہوتی ہے لہذا اس میں چونٹیں زیادہ پڑ جاتی ہیں اسے کھینج کے جائیں اور اس کو لاسٹک کو آگے بڑھاتے جائیں اب جہاں میں پیپر پیسٹنگ ہے اس کے اوپر پیپر پیسٹنگ کے ہاتھ ہیں جو اوپر رکھے اس کو یہاں پہ سلائی لگا دیں یہاں پہ چونٹ دے رہے ہیں ہم ٹھوڑا سا پڑ گیا ہے چونٹ دے کے یہاں پہ ہم اس کو سلائی لگا دیں اور اس کو یوں پر والا کا پڑی بولٹی سیاد ہے یہ اس میں لوزنگ ہے اس لئے ہم سیدھی سلائی لگائیں گے پیپر پیسٹنگ والی سیاد پہ کیونکہ یہ نیچے والا پھر بڑھ جائے گا وہاں پہ چونٹ پڑھ جائیں گے یہ جہاں سے بڑی فنچن سے آئے گا نیچے والا اس سے بڑی فنچن سے آئے گا یہ ہم سیدھی سلائی لگا رہے ہیں اور یہاں ہم نکال کے اس کو کٹ کر دیں اب اس کو ایکویل کر لیں گے تاکہ یہ پورے نیفے میں برابر ہو جائیں کھینچ لیں گے اس کو اچھی طرح چاروں سیڈوں سے فرانٹ اور بیک سے بھی اور سیڈوں سے بھی اب اس کے اوپر ہم سلائی لگا لیں گے کھینچ کے اس کو تاکہ اس کے اندر چونٹ نہ ہو آپ کو سیدھا کھینچ نہ ہو سیدھا کھینچ کے آپ اس کو بیچ میں چونٹ رنا کوئی آئے دیکھیں یہ بڑی فنچن سے لگ رہی ہے اس میں کوئی چونٹ نہیں آرہی اس طرح آپ نے سلائی لگانی ہے اگر آپ سے لاسٹرک اچھی نہیں لگ رہی ٹھیک نہیں لگ رہی اگر مسئلہ ہے تو آپ نے کمرز میں مجھے بتانا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں مزید رہنمائی دوں گا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ لاسٹرک کا ناب کیسے لینا ہے اپنے انچری ٹیپ لینا ہے میں اس کو اپنے ہپ کی جگہ جہاں پہ آپ ٹروسر باندھتی ہیں وہاں پہ آپ WAR ڈا اسٹیل میں ٹیکی ٹیپ کو ours رونٹ گھمانا ہے اگر وہ 40 سے ان کی چا رہا ہے تو آپ نے اس کا ہاف کر لینا ہے 20سанچ لاسٹرک ڈالنی ہے یہ فرمولہ آپ نے تب اسمال کرنا ہے اگر آپ نے 10 سنچ پپر پیسٹنگ لگئی ہے وہ آپ نے یہ فرمولہ بھی اس طرح نہیں کھڑ سکتے لہذا اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا اور میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک بھی کر دیں اور سبسکر بھی کر دیں کمار ضرور کریں کہ آپ کو ویڈیو میری کیسے لگی ہے تینکیو فر واتنگ اللہ حافظ